میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دخم غزل نمبر ایک مصیبت براحت فضا ہو گئی ہے اس کے آخری دو اشعار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں شیر نمبر چار ملاحظہ کیجئے تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوک میں کیا سے کیا ہو گئی ہے مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے رتبہ دانے محبت محبت کا مقام و مرتبہ جاننے والا شوک خواہش یا عشق اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے اللہ تیری محبت یا عارضو میں تیری محبت کا مقام و مرتبہ جان لینے والے کی حالت غیر ہو گئی ہے بدل گئی ہے عزیز طلبہ آئیے اس شیر کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طلبہ تشریح طلب شیر میں بیان کیے جانے والے عشق حقیقی کو سمجھنے کے لیے عشق مجازی کی مثال بیان کرنا ضروری ہے ایک عاشق کی ہمیشہ خواہش رہتی ہے کہ اسے اس کے محبوب کا وصال یا ملاقات حاصل ہو اور وہ ہمیشہ اپنے محبوب کی توجہ کا منتظر رہتا ہے اسے خواہش رہتی ہے کہ اس کا محبوب اس سے ملاقات کرے جیسا کہ خواجہ حیدر علی آتش کا شیر ہے برہمن کو باتوں کی حسرت رہی خدا نے بتوں کو نگویا کیا لیکن اگر محبوب اپنے عاشق کی امیدوں پر پورا اتر جائے اور محبت کا جواب محبت سے دینے لگے اور اپنے عاشق سے ملاقات کے لیے راضی ہو جائے تو ایک عاشق کی خوشی قابل رشق اور قابل دید ہوتی ہے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا بلکل اسی طرح شاعر کا موقف ہے کہ اے اللہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے تیری محبت ستر ماہوں سے بھی زیادہ ہے اور تیری محبت کو نہ تو کوئی زوال ہے اور نہ ہی اس میں کوئی بے وفائی ہے اور جب سے تیری محبت کے مقام و مرتبے کا مجھے علم ہوا ہے تجھ سے ملنے کی عارضو تڑپ میں بدل چکی ہے مگر تجھ سے ملاقات کے لیے مرنا ضروری ہے اور اسلام میں موت کی طلب اور خودکشی حرام ہے چنانچہ میرے پاس اب صبر کے سوا اور کوئی راستہ نہیں اے اللہ تو میری حالت پر نظر کر مجھے سبر بھی تو نہیں آ رہا تجھ سے ملاقات اور تیری دیت کا شوق اب زندگی کو میرے لیے مشکل بنا رہا ہے ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ چارہ دل سوائے سبر نہیں سو تمہارے سوا نہیں ہوتا عزیز طلبہ آئیے اب شیر نمبر پانچ کی تشریح ملاحظہ کیجئے پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتداء ہو گئی ہے مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے انتہا آخری مقام یا منزل ابتداء آغاز اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے حسرت ہم اپنی منزل تک بھی پہنچ ہی جائیں گے جب زندگی کی ابتداء ہو گئی ہے تو اس کا اختتام بھی ضرور ہوگا آئیے اب اس شیر کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طلبہ یہ شیر بھی گزشتہ شیر سے پیوستہ ہے گزشتہ شیر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اللہ جب سے مجھے تیری محبت کا علم ہوا ہے میرے اندر تجھے پانے تجھ سے ملاقات کرنے یا تیری دید حاصل کرنے کی آرزو پہلے سے بڑھ چکی ہے جیسا کہ پچھلے شیر میں شاعر نے کہا تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوک میں کیا سے کیا ہو گئی ہے مگر دوسری جانب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے موت کی منزل کو عبور کرنا بھی ضروری ہے اور دین اسلام میں موت کی آرزو کرنا یا اپنی جان لینا یعنی خود سوزی یا خودکشی یہ حرام ہے اس لیے اب اس شیر میں شاعر اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے حسرت غم نہ کر جب زندگی کے سفر کی ابتداء ہو گئی ہے تو ایک نہ ایک دن اس کا اختتام بھی ہوگا اور ہم موت کا ذائقہ ضرور چکھیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا ارشاد ہے کل نفس زائقت الموت حرزی روح نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے چنانچہ جب ہماری پیدائش ہو چکی ہے اور ہمارے اندر روح موجود ہے تو حکم قرآن کے مطابق ہم نے بھی فنا ہو ہی جانا ہے اس لیے غم نہ کر جب موت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی دید یعنی اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی حاصل ہو جائے گی اور خوب جی بھر کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لینا عزیز طلبہ آج کی اس لیکچر میں ہم نے غزل نمبر ایک کے آخری دو اشعار کی بھی تشریف سمجھی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی اسماق کی طرف بڑھیں گے تبدید دیجئے اللہ حافظ 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 اللہ حافظ